ہمارے ہاں مقدمہ اس وقت سیاستدان کی خلاف دائر ہوتا ہے جب وہ اسٹیبلیٹمنٹ کی خلاف آواز اٹھا تھا مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کے اوپر تنقید کروں لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قراردات مجھے تنقید سے نہیں رکھ سکتا تو عدلیہ جو ہے اس کو بھی ہمیں حرد ہوتا ہے جنجوڑ نہ ہوگا کہ بندے تو پتر بن جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈکس نیوز میں خوش حامدید اور میں ہوں احمد علی شاہ آج کی ٹیپ نیوز میں آپ کو عمران خان کے مطلق بھی دو سے تین خبریں بتائیں گے جس میں عمران خان کی رات کے طبیعت خراب ہو چکی ہے جیل کے اندر اور اس کے اوپر ان کے پارٹی کے رہنماؤں نے کافی زیادہ بیانات جاری کی ہیں اور ساتھ ساتھ عمران خان کو جیل سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور کس جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کیوں منتقل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور عمران خان نے عمر ایوب اور شیر افضل مروت کو نے عدو کے اوپر نامزد کر دیا ہے اور شیر افضل مروت کے عدے کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے ان کو کیوں نیا عدہ دیا گیا اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان نے کور کمانڈر کانفرنس مسترد کر دیا ہے اور مزید تنقید جاری رکھنے کا انہوں نے عادہ کیا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اور پشاورہائی کورٹ نے جو دبنگ فیصلہ دیا ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف خوش آئند قرار دے رہی ہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے مگر سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ عمران ریاض خان اور اسرطور کے بارے میں آواز بلند کرتے رہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے آواز بنتے تھے آج ہمارا ٹائم ہے کہ ان کے لیے آواز بنے اور ان کی رہائی ممکن ہو سکے اور وہ ظلم اور جبر سے باہر آ سکے اور دوبارہ سے اپنی آواز بلند کر سکے کیونکہ حکومتی وقلہ کی طرف سے آج یہ بھی بیان دیا گیا ہے کہ عمران ریاض خان سے ایک ڈنڈا برامد ہوا ہے جس سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی نمائندو کی پھنٹی لگانی جی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہو چکی ہے شیر افضل خان مروت کے مطابق انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کی جیل کے اندر طبیعت خافی زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ان کو کوئی طبی سولیات ادھر میسر نہیں ہے ان کے دانتوں کے مسائل شروع ہو چکے ہیں ان کی آنکھوں کے مسائل شروع ہو چکے ہیں ان کو آنکھوں اور دانتوں کے اندر پین رہنا شروع ہو چکی ہے اور ان کے جو طبی معالج ہیں ان کے ساتھ بھی ملنے نہیں دیا جارہا اور اس طرح جو ایک کلاس قیدی کی سہولیات ہیں اس سے عمران خان کو محروم رکھا جارہا ہے یہ شیر افضل خان مروت نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کافی زیادہ کنسن رکھتی ہے کیونکہ عمران خان کی صحت ہی پی ٹی آئی کی صحت ہے کیونکہ عمران خان کی طاقت ہی پی ٹی آئی کی طاقت ہے کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتی اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ان کے طبی معالج کو ان سے جلد سے جلد ملنے کی اجازت دی جائے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور کافی زیادہ میڈیا چینلز اور یوٹیوبرز نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے اس کے پیچھے لاجکی یہ ہے کہ اس وقت جب بھی کوئی بڑی شخصیت کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ عمران خان سے ملنے آتا ہے تو ادھر کافی زیادہ صحافی اس چیز کو کور کرتے ہیں وہ خبر لیک ہو جاتی ہے اس چیز سے بچنے کے لیے اور عمران خان سے ون ٹو ون ملاقات کرنے کے لیے عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں بنی گالا یا کسی اور ایسی جگہ جہاں پہ صحافیوں کی عمد و رفت کم ہو جہاں پہ لوگوں کی عمد و رفت کم ہو اس جگہ منتقل کر دیا جائے تاکہ ان سے ون ٹو ون ملاقات کی جائے اور خبروں کی زینت بھی نہ بنے کیونکہ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کا مین مرکز بن چکے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ اٹھا کر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت امتحان کی وجہ بن رہے ہیں اس لیے ان سے بات چیت کرنے کے لیے ان سے کوئی ڈیل فائنل کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کیونکہ جن کیسز کے اندر عمران خان کو سزائے دیں گئی ہیں اس کا اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عدد کیس اور جو توشہانہ کیس ہے یہ عدالتوں میں اڑ جائیں گے ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے اس کے خلاف ایک قراردادی معاقوبت ان قومی اسمبلی میں بھی جمع ہو چکی ہے اور سینٹ کے اندر بھی جمع ہو چکی ہے اور اس میں بھی یہی وقت کہا گیا ہے کہ یہ کیا کیس ہیں جن کے اندر آپ نے عمران خان کو سزا دیا اور عدد کیس اس کے اوپر اب تو کافی زیادہ علماء نے بھی بولنا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے خواتین کے لیے پاکستان میں ایک عزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے اسلام کہہ رہا ہے کہ عدد کیس میں عورت کی گواہی کافی ہے تو آپ اس کے خلاف کیوں گے اور یہ عورتوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں اس چیز کو کافی لوگ میس یوز کر سکتے ہیں اس لیے اس کو ریورس کرنا بہت ہی ضروری ہو چکا ہے عدالتوں کے اوپر علماء کی طرف سے بھی کافی زیادہ پریشر آنا شروع ہو گیا ہے اور مولانا فضل رحمان نے آج ایک جلسے میں جو بیانات جاری کی ہیں جو تقریر کی ہے اس کے اندر انہیں کور کمانڈر کانفرنس کو بھی صحیح تھاک رگڑا لگایا ہے مگر اس سے پہلے میں آپ کو عمران خان کا ایک اور مولو بتاتا ہوں کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمنٹ نامزد کر دیا ہے کیونکہ پاکستان کے تمام سیاست دانو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک چیز کا اندازہ بخوبی ہے کہ شیر خان افضل ہے جو یہ ایک ایسا انسان ہے ایک ایسی تیلی ہے جو کسی کو آرام سے بیٹھنے نہیں دے گا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے قومی اسمبلی بنی ہے حلف اٹھائے گئے ہیں شیر افضل مروت کو ابھی تک مائک نہیں دیا گیا بولنے نہیں دیا گیا اور سپیکر اور حکومتی امیدواروں کی یہی کوشش ہے کہ اس بندے سے مائک کو دور ہی رکھا جائے کیونکہ جس دن یہ بولا اس دن بات میڈیا کے اوپر پچھا جائے گی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کو اٹھائے گا کیونکہ اس کا بولنا ہمارے لیے بہت ہی نقصان دے ہے اسی لیے انہوں نے شیر افضل مروت کو مائک سے دور رکھا ہوا تھا اور خان نے کیا کیا اس کو جو چیرمین لگا دیا ہے پبلک اکاؤن کومیٹی کا اس کے لیے نمزت کر دیا ہے اور اب مجبوری کے طور پر اس کو مائک دیا جائے گا اور دینا پڑے گا کیونکہ یہ اپوزیشن کی اب ایک بہت بڑی سیر کے اوپر بیٹھا ہوگا اور اس کے پاس کافی زیادہ اختیارات ہوں گے کافی زیادہ پاورز ہوں گی جس کے اوپر یہ بولا کرے گا اور جس سے حکومتی ایمان کے اندر خربلی مچی رہا کرے گی جو ایک سے ڈیرھ سال ان کی حکومت چلی ہے ان کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے کرے گا اور ساتھ ساتھ اب عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر نمزت کر دیا گیا ہے حکومت اس وقت کس طرح کی اپوزیشن کے سامنے بیٹھی ہوگی اور کس طرح کی اپوزیشن کا سامنا کر رہی ہوگی ان کو بھی سمجھا جائے گی کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور اپوزیشن کیا ہوتی ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا فضل رحمان نے کور کمانڈر کے متعلق جو بیانات دیا ہے جو انہوں نے ادریہ کے اوپر جو بیان دیا ہے وہ ایک جلسہ کر رہے تھے ایک چھوٹا سا ان کا سیٹ اپ تھا جس کے اندر وہ تقریر کر رہے تھے اور بہت ہی مزاقی انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا فضل رحمان نے بولا جی جب تک ہمارا سیکیورٹی ادارہ سیاست سے دوری اختیار نہیں کرتا تب تک مجھے کوئی نہیں روز سکتا ان کے اوپر تنقید کرنے سے ان کی جو کور کمانڈر کانفرنس ہیں اس کو بھی میں مسترد کرتا ہوں اور میں یہ تنقید تب تک جاری رکھوں گا جب تک یہ ادارہ اپنے آپ کو سیاست سے دور نہیں کر لیتا اور انہوں نے بولا جی سیاستدانوں کو جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کرنی ہوتی ہے تو عدلیہ متعرک ہو جاتی ہے عدلیہ ان کو پکڑنا شروع کر دیتی ہے ان کے خلاف کیسز بنانا شروع کر دیتی ہے جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے عدلیہ اس کے اوپر ایک دن میں سو سو مقدمے بھی دائر کر دیتی ہے ان کی ہیرنگ کرتی ہے ان کو سزائیں بھی سنا دیتی ہے اور جو بندہ ان کے ساتھ میں اور اس کو عدلیہ ایک ایک دن میں اس کے سو سو کیسز ماف کر کے اس کو پرائم منسٹر کی سیر کے اوپر بھی بٹھا دیتی ہے یہ ڈریکٹ انہوں نے تیر جو نواز شریف اور شباہ شریف کے اوپر چلایا اور انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ جو بھی دہاندلی ہوئی ہے وہ ان دونوں نے کروائی ہے ان دونوں کے کہنے کے اوپر ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمہ نے ایک مذہدار جملہ یہ بھی کہا کہ عدلیہ بھی اس وقت بندہ دی پتر بان جائے انہوں نے پنجابی کے اندر یہ جملہ کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت آپ آ کے جو ظلفکار علی بٹو کے فیصلے ریورس کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے خوش آئندہ ہے مگر آپ اب بندہ کے پتر بن جائیں آپ نیکسٹ کو یہ ایسا فیصلہ نہ دیں کہ آنے والے وقت میں اس کو بھی کوئی ریورس کریں یہ پاکستانی تاریخ کا ایک بہت ہی کالا دور تھا بلیک ڈے تھا جس وقت ظلفکار علی بٹو کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا اور آج آپ آ کے خود کو صاف کرنے کے لیے اپنے کپڑے صاف کرنے کے لیے اس فیصلے کو ریورس کر رہے ہیں جس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا سوائے جلسو کے اندر بیانات سے سوائے اس کے آنے والے ٹائم میں اس کے اوپر بیانات دیے جائیں اس کے علاوہ اس فیصلے کا اب کوئی وقت نہیں ہے کیونکہ جس کو پانچ سی لگنی تھی وہ تو لگ چکی ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا اب اس طرح کے فیصلے سے آپ باز آ جائیں اور سوچ سمجھ کے قانون کے مطابق آئین کے مطابق فیصلے دیں اور بندے دے پوتر بڑھ جائیں اور جی پی ٹی آئی چلی گئی ہے ہائی کورٹ کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے اندر اور ان پی ٹی آئی کو اس وقت ایک ہی امید نظر آتی ہے وہ ہے پشاور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے اکلیتی سیٹو کے اوپر اور خواتین کی سیٹو کے اوپر جس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا ہے اور سپیکر پشاور اسمبلی کو انہوں نے نوٹس کیا ہے کہ جب تک اس کیس کی سنوائی نہیں ہو جاتی فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ کسی بھی اکلیتی میمبر کا حلف نہیں لیں گے آپ ان سیٹو کو اس وقت تک خالی رکھیں گے جب تک ہم نہیں آپ کو آرڈر کرتے اور انہوں نے دو رکنی بینچ بھی غالباً تشکیل لے دیا ہے جس کو اوپر اس کیس کی ہیرنگ ہوگی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس میں پی ٹی آئی کافی مضبوط ہے کیونکہ ماضی کے اندر بھی ایسی چیزیں ہو چکی ہیں اور حکمتی وانو کی طرف سے یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کو یہ کیس نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ اسلامباد کی جو اڈکشن بندی ہے وہ اس کے ایریا میں یہ کیس آتا ہے مگر ماضی میں بھی یہ کام ہو چکے ہیں کہ دوسرے سوبو کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلے دیئے ہیں جو پورے ملک میں implement ہوئے ہیں مگر اس وقت دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے گی اور پھر وہی بلے والے کیس کی طرح الیکشن کمیشن اس کو لے کے سپریم کورٹ جائے گا اور قاضی فائدی صاحبنا ایک پھر چھکا لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے کیونکہ مین وجہ یہ ہے کہ اقلیتی سیٹے قاضی صاحب بھی اس وقت حکومتی ایمانوں کو دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ آنے والے وقت میں ایک سے ڈیڑھ دو سال میں قاضی صاحب کی جب ایج لیمٹ پوری ہو جائے گی وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آئیں گے اور ان کو دو تھرڈ میجارٹی چاہیے ہوگی آئین میں تبدیلی کرنے کے لیے اور پرموشن لینے کے لیے اور تین سال اپنے مزید ایکسٹینڈ کروانے کے لیے اور اس وقت حکومت کی یہی کوشش ہے کہ جو دو طاقتوت لوگ ہیں ایک قاضی صاحب اور دوسرے وہ والے ان کو مزید تین تین سال ان کے ایکسٹینڈ کر کے ان کو پرموشنز دے کے ان کو تین سال کی مزید چارج دے کر نیکسٹ بھی کسی طرح حکومت میں آنے کا کوئی رستہ اپنا صاف رکھنا چاہیے مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان نے باجبہ کے ساتھ جو کیا تھا اور بعد میں باجبہ نے جو خان کے ساتھ کیا تھا کیونکہ ان کی اس ٹائم صرف ایک کوشش ہے کہ ہم ایکسٹینشن لے لیں اور اپنا جو ورکنگ پیریڈ ہے اس کو بڑھا سکیں اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارا آخری تین سال ہوں گے اور اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے اس چیز کا ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے اور ممکنہ طور کے اوپر یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نگے بان